تو دوستوں میں پھر سے حضر ہوں آپ کے لئے ایک اور نئے ویڈیو لے کر جو کی ایک بار پھر سے سلیشر ہرور مووی پر ہونے والا ہے آج کی ہماری اس مووی کا نام ہے نو سولیسٹرز تو آئیے دیکھتے ہیں مووی میں کیا ہوتا ہے مووی کے شروعات ایک خوبصورت دن سے ہوتی ہے جہاں پر کچھ لوگ اپنے صبح کا ٹائم پارک میں گھوم کر اور کھیل کر انجوئے کر رہے تھے اب وہاں پر ایک گھر دکھا جاتا ہے جہاں پر ایک بورٹ پر یہ لکھا ہوا تھا نو سولیسٹرز جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر سیلسمن کا آنا منع ہے پھر ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا ہاتھ بندہ ہوا تھا اسے ایک بیٹ پر بندہ گیا تھا اور وہ تو بھی رہی تھی اور چلا بھی رہی تھی اور تبھی کوئی آدمی آ کر اس کے کپڑے کھلتا ہے اور پھر وہ اس کی باڈی کو ٹیچ بھی کرتا ہے وہ لڑکی روتے ہوئے اپنے جان کی بھیک مانگ رہی تھی اور تبھی اچانک وہ آدمی اس لڑکے کے بریسٹ کو کاٹنے لگتا ہے جس سے کہ وہ لڑکی بس چلاتی رہ جاتی ہے اب یہ سینہ پر کٹ ہوتا ہے اور کہانی اب ایک ڈاکٹر کی طرف آتی ہے جس کا نام لیویس تھا اور وہ ایک فیموس برین سرجان تھا اور اس کے نام کے ہی وجہ سے اس کا ہسپیٹل بہت زیادہ فیموس تھا اور لویس بھی اپنے کامیابی سے بہت کچھ تھا اس سے شہر میں پولیس اسٹیشن میں بہت سارے لوگوں کے میسنگ ہونے کے ریپورٹس آ رہی تھی اور پولیس ایک بھی میسنگ پرسن کو نہیں ڈون پا رہی تھی اور پھر تبھی ایک عورت وہاں پر میسنگ ریپورٹ لکھا کر اس لڑکی کا فوٹو دیتی ہے جیسے ہم نے مووی کے شرات میں دیکھا ہوا تھا یہ وہی لڑکی تھی جس کا بیسٹ کاٹا جا رہا تھا اب پچھلے تین مہینے سے تین لوگ میسنگ ہو گئے تھے جن کا ابھی تک کوئی بھی ثبوت نہیں ملاوا تھا ہمیں ہسپیٹل میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دو ہزبین وائف رو رہے تھے کیونکہ ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور جلدی سے اسے ایک کڈنی کی ضرورتی جس کے لیے وہ کتنا بھی پیسہ ہو وہ دے سکتے تھے لیکن ان کو کوئی بھی کڈنی کا ڈونر نہیں مل رہا تھا ان کی بیٹی کو بچانے کے لیے صرف دو ہفتے بچے ہوئے تھے اور تب ہی ان کے پاس ایک ہڈمی آ کر یہ کہتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی کی مدد کر سکتا ہے دوسرے طرف اسکوٹ نام کے ایک لڑکے کو ایک کال آتا ہے جو اسے ایک کڈنی مانگ رہا تھا جس کے بدلے میں اسے بہت سارا پیسہ دیا جائے گا پھر وہ اپنی بہن کو یہ بات بتاتا ہے اور اس کی بہن بھی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کی بہن کا نام نکول تھا اور نکول اپنی ماں ریچل کو بھی یہ باتیں بتا دیتی ہے نکول اپنے فادر کو کال کرتی ہے اور اسے کڈنے کے بارے میں بولتی ہے اور اس کا فادر اور کوئی نہیں بلکہ وہی ڈاکٹر لویس تھا لویس بھی یہ سن کر بہت خوش ہو گیا تھا اور لویس اپنی وائف کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کنٹی کے بیسٹ سرجن کا اوورڈ اسے دیا گیا ہے ریچل بھی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھی اور اس خوشی میں وہ آج اسپیشل ڈینر بنانے والی تھی پھر ریچل نکول اور سکوٹ سے پیشنٹ کے روم میں جا کر ان کے بیٹ کو صاف کرنے کو کہتی ہے اور دونوں خوشی سے سرجیری روم میں چلے جاتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ بیٹ سے بند ہوئے تھے اور یہ وہی میسنگ لوگ تھے جنے پولیس بھی ڈھونڈ رہی تھی ان میں سے وہ ایک پیشنٹ کو چون کر اس کی بیٹ سرجیری کرنے لگتے ہیں وہ اس کے سر کو کھول کر اسے کاٹ کر پھر اس کی خوپڑی کو کاٹتے ہیں اور اس کے برین کو اس کی خوپڑی سے باہر نکلتے ہیں اور یہ سب کرتے ٹائم دونوں بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے ادھر پولیس ان میسنگ پرسنز کو ڈھونڈ رہی تھی پر انہیں کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہا تھا یہاں پر اس سرجیری روم میں نکول ان سے ان کے حالچانگ کے بارے میں پوچھتی ہے اور تبھی ایک لڑکا ویلیم نکول کو اور اس کے فیملی کو گالیہ دیتا ہے تب بھی نکول ویلیم کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دباتی ہے جس سے کہ ویلیم درد کے مارے بہت چلاتا ہے اور پھر نکول اور سکوٹ ویلیم کو پکڑ کر اس کے جیوان کار دیتے ہیں اور باقی مریضوں سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے فیملی کو گالی دی تب وہ اس کی بھی جیوان کار دیں گے اب پھر ہمیں ایک آفیس میں ماروین نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے لوگوں سے بیزنس کو آگے لے جانے کے لیے انہیں ٹپس دے رہا تھا ماروین مینڈی نام کی ایک لڑکی کو گھر گھر جا کر اپنی ککیز بیچنے کو کہتا ہے اور مینڈی میپ میں گھروں کو دیکھ کر وہاں پر جانے کے لیے نکل جاتی ہے ادھر پولیس گائب ہوئے لوگوں کا کیس دیکھ رہی تھی اور ان سبھی لوگوں کی جوب بھی الگ الگتی تو چاہ کر بھی ان میسنگ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا یہاں پر مینڈی لویس کا گھر میں ککیز بیچنے کے لیے آئے ہوئی تھی اور اس کی ککیز بک جائے اسی لئے وہ کچھ کو تھوڑا ہوت دکھاتی ہے اور وہ اپنی ویڈنگ رنگ کو بھی نکال دیتی ہے دروازے پہ پھر اسکوٹ آتا ہے اور مینڈی اسے اپنے بار میں بتاتی ہے اسکوٹ پھر اسے گھر کے اندر بلاتا ہے اور اسے دینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے مینڈی بھی گھر کے اندر جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر نکال بھی آتی ہے جو کہ اس سے تھوڑا بات کر کے اسے وائنگ آفر کر دیتی ہے وہاں پر ریچل بھی اب آ گئی تھی اور وہ آ کر مینڈی سے بہت اچھے سے بات کر رہی تھی اور بات ہوئی باتوں میں ریچل اور نکال کوئی پتا لگتا ہے کہ مینڈی کہاں پر آئی ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہے اسکوٹ دونوں ڈرنک لے کر آتے ہیں تب مینڈی اور وہ تینوں ڈرنک کرنے لگتے ہیں اور بیچ بچ میں مینڈی اسکوٹ کے ساتھ میں فلٹ کر رہی تھی تب ہی گھر پہ لویز بھی آ جاتا ہے اور وہ مینڈی سے ملتا ہے دونوں ایک دوسرے سے کام کی باتیں کرنے لگتے ہیں پھر سبھی لوگ دینر کرنے لگتے ہیں مینڈی کو دینر کا میٹ بہت زیادہ پسند آ رہا تھا پر وہ میٹ کس کا تھا اسے یہ بات نہیں بتاتے ہیں مینڈی اسکوٹ سے اور وائن مانگتی ہے اسکوٹ پھر وائن میں کچھ دوائی ملا کر اسے پلا دیتا ہے اور وائن پھینے کے بعد میں مینڈی تھوڑا بھیوش ہونے لگ گئی تھی مینڈی جب نیچے بیٹی ہوئی تھی تب لویز بتاتا ہے کہ وہ یومن بوڈی کے پارٹس کا بزنس کرتا ہے اور پھر مینڈی نشے کی وجہ سے بھیوش ہو جاتی ہے ابھی وہ لوگ مینڈی کو بھی نیچے بیسمنٹ میں لے کر ان پیشنٹ کے ساتھ مرک دیتے ہیں اور پھر وہ سبھی کڈنی ڈانر کے لیے جیک نام کے ایک پیشنٹ کو سلیٹ کرتے ہیں سبھی پھر جیک کی کڈنی نکانے لگتے ہیں اور لویز ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی آپریشن کرنا سکھا رہا تھا ابھی اس بار پولیس ہسپیٹلز میں میسنگ پرسنز کے بارے میں پوچھتاش کرنے جاتی ہے وہ وہاں پر ان ڈاکٹرز کو میسنگ پرسنز کی فوٹوز دکھاتے ہیں پر ہسپیٹلز والوں کو ان سبھی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اب پولیس وہاں سے چلی جاتی ہے اور تب وہاں پر لویز کا آدمی کڈنی ڈیلیور کرنے آتا ہے تب بھی اس آدمی کو دکھایا دیتا ہے کہ ایک اور پریوار کو اپنے بچے کے لیے ایک ہارٹ کی ضرورت تھی وہ آدمی کال کر کے یہ بات اسکورٹ کو بتا دیتا ہے اسکورٹ یہ بات اپنی فیملی کو بتاتا ہے اور یہ سب یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں چونکہ ان سب سے ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آنے والا تھا نیکول اور ریچل نے تو اپنی شوپنگ کی لسٹ بھی بنا لی تھی اب پھر اسکورٹ کسی کے بارڈی کے کنکال کو مشین میں پاوڈر بنا رہا تھا وہ یہاں پر لوگوں کے ایمپورٹنٹ بارڈی کے پارٹس کو بیچ دیتے ہیں اور جو پارٹس نہیں بکتے ہیں وہ انہیں کھا لیتے ہیں اور کنکال کا پاوڈر بنا دیتے ہیں جس سے کہ کوئی بھی ثبوت نہیں بچتا اور اسی لئے فرہ ابھی تک نہیں پکڑ گئے تھے اب سین کٹ ہوتا ہے اور نیکول گھر کا سامن لے نکل جاتی ہے اور راستے میں اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئل اس کا پیچھا کر رہا ہے اور تب ہی اچانک ایک آدمی وہاں پر آ کر نیکول کو پیچھا پکڑ لیتا ہے وہ نیکول کو ایک دیوار پرندھا کر لیتا ہے اور تب نیکول کا ایک یارنگ وہاں پر گر جاتا ہے وہ آدمی اس کا ریپ کرنا چاہتا تھا پر نیکول خود اس آدمی کو سیڈیوس کرنے لگتی ہے اور وہ اپنے شیٹ کے بٹن کھل کر اپنے باڈی کے پارٹس کو اسے دکھاتی ہے پھر نیکول بھی اس کی پینٹ کھل کے اسے پریجر دینے لگتی ہے اور تب ہی اچانک نیکول ایک چاکو نکال کر اس آدمی کا پرائیویٹ پارٹ بھی کار دیتی ہے وہ آدمی دردہ سے بہت چلاتا ہے اور پھر نیکول چاکو سے اس کا گلہ کٹ کر اس کا پرائیویٹ پارٹ کچھا ہی کھا جاتی ہے اب کچھ دیر کے بعد میں پولیس کو بھی اس باڈی کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا اور پولیس بھی یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس کا پرائیویٹ پارٹ کٹا ہوا ہے اور وہ کہاں گیا ہے اب پولیس کرائیویٹ سین کو دیکھنے جاتی ہے تب انہیں وہاں پر نیکول کی ایارنگ مل جاتی ہے تو وہ اسے ایکزامین کرنے کے لیے لیب میں بھیج دیتے ہیں ادھر بیسمنٹ میں مینڈی ہوش میں آ کر چلا رہی تھی وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے تب ہی وہاں پر کید پرنسلہ نام کی ایک عورت یہ کہتی ہے کہ چلانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کوئی بھی تمہاری آواز یہاں سے نہیں سنے گا اور نہ ہی ہم یہاں سے کبھی بھاگ پائیں گے ویلیم کہتا ہے کہ ہم سبھی لوگ مرنے والے ہیں اور پرنسلہ یہ پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کچھ بیچنے آئی تھی جس پر مینڈی ہاں کہتی ہے اب جیک اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو تمہارے بارے میں پتا ہے کہ تم کہاں پر آئی ہو اور مینڈی کہتی ہے کہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا ہے ویلیم آ کے کہتا ہے کہ تب تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچانے آئے گا مینڈی یہ سمجھ نہیں پائے تھی کہ لویس ڈاکٹر ہے اور ریچل نرس پھر وہ لوگوں کو ایسے کیوں کنیپ کر کے رکھتے ہیں اور کنیپ ہوئے لوگوں کو کوئی بھی کیوں نہیں ڈھونڈ رہا تھا مینڈی کو ان کی باتوں سے یہ پتا لگتا ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کو کنیپ کرتے ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو یا پھر کسی کو بھی اس بارے میں پتا نہیں ہو کہ وہ لاسٹ ٹائم کہاں پر گئے تھے پرنسلہ مینڈی سے کہتی ہے کہ وہ لوگ ہمارے بوڈی کے پارٹس کو بیچ دیتے ہیں کہ اس سے بھی برا تو یہ ہے کہ وہ سبھی کینیپل سے مطلب کی وہ انسانوں کو ماس کھا جاتے ہیں اب میڈی کو بھی یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس دن جس میٹ کی وہ تاریخ کر رہی تھی وہ اصل میں انسانی ماس تھا اور وہ انسانی ماس کھا رہے تھے اب سکوٹ لویس کو لاسٹ منت کی انکم دکھاتا ہے جو کی ہیومن بوڈی کے پارٹ کو بیچ کر آئے ہوئے تھے جسے دیکھے کر سبھی بہت خوش تھے پھر لویس اور ریچل کہیں پر باہر جانے والے تھے تو وہ رات کے کھانے کے لئے سکوٹ اور نیکول کو انسانی ماس ریڈی رکھنے کو کہہ کر ماسے چلے جاتے ہیں اور دونوں بچے رات کے کھانے کے لئے وہ جہاں خوش تھے اور وہ بیسمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں بیسمنٹ میں منڈی ان سے جھوٹ کہتی ہے کہ اس کے بوس کو پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ اسے بچانے کے لئے پولیس کو پھیج جائے گا لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ منڈی جھوٹ بول رہی تھی نیکول اسکوٹ سے منڈی کو آپریشن روم میں لے جانے کے لئے کہتا ہے اور یہ سن کر منڈی بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ کہتی ہے کہ میرے سارے پیسے تم رکھ لو اور یہ کسی کو میں یہاں سے جانے کے بان میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی اور تب ہی اسکوٹ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے فیملی کا بیسنس بھی تو چلانا ہے اور ڈاکٹر کی نوکری میں کہاں پر زیادہ پروفٹ ہوتا ہے اور نیکول ویلیم کو چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی جیب کو پکا کر کھانے میں کتنا زیادہ مجھا آئے گا پھر آپریشن روم میں منڈی کو ایک بیٹ پر ہاتھ پر فیلا کر بانگ دیا جاتا ہے منڈی اسکوٹ سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی اور اسکوٹ منڈی کے ہاتھ اور پیر پر مورفین کا انجیکشن لگا دیتا ہے اور پھر وہ اس کے ہاتھ اور پیروں کے دو تکڑے کر دیتا ہے لیکن وہ جلتی رہ جاتی ہے اور اس کا ہاتھ ایک کلالی سے کٹ دیا جاتا ہے اور منڈی درد سے وہیں پر بھیوش ہو جاتی ہے اب رات کو پورا پریوار منڈی کے بوڈی کے پارٹس کو مسالہ لگا کر بنا رہا تھا اور وہ سبھی رات کے کھانے کے لئے بہت خوشتے اور آخر کار ایک کینیبل کے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ انسانی ماں سی ہوتا ہے ادھر پولیس کو ایک جویلری کی شاپ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نیکول کا وہ ایئرنگ پولے شہر میں بس ایک ہی ہے اور اب شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ نیکول پکڑے جائے اب ایک لیڈی پولیس آفیسر کو یہ دھیان میں آتا ہے کہ مسنگ ہوئے سبھی لوگ اپنی جوب کے لئے آفیس سے بہار کام کرنے جاتے تھے لیکن ابھی تک کسی کی بھی دیتھ بوڈی کا ایک بھی تکڑا نہیں ملا تھا تو اسی لئے پولیس کچھ بھی پتہ نہیں کر پا رہی تھی ادھر دینے ٹیبل پر سبھی بڑھ چاو سے منڈی کے بوڈی کے پارٹس کو کھا رہے تھے اور منڈی کے انگلیوں کے ماس کو اسکارڈ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اچانک کوئی ان کے دروازے پر آتا ہے وہ دروازے پر وہی دو پولیس آفیسر تھے جن کا نام رالف اور جولی تھا اور وہ ان مسنگ لوگوں کے بارے میں پوچھنے کے لئے آئے ہوئے تھے پر ان کو وہاں سے کوئی بھی سوراگ نہیں ملتا تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب رات کو کھانا کھانے کے بعد میں وہ سبھی اپنی نیکسٹ ہارٹ کی ڈیلیوری کے لئے ویلیم کو سلیٹ کرتے ہیں نیکول ویلیم کو اینستریسہ دیتی ہے اور وہ بھیوش ہونے لگتا ہے وہ لوگ ویلیم کو اپریشن روم میں لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کا دل نکالنے لگتے ہیں لویس نیکول کو یہ ساری سرجریز سکھا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ کسی ایک کی لائف بچانے کے لئے کسی دوسرے کی جان لے رہے ہیں لیکن اصل میں وہ کسی کی جان بچا بھی نہیں رہے تھے وہ تو بس اپنے پیسے بنا رہے تھے اور انسانی ماسکو سوار لے کر کھا رہے تھے لویس نے تو دنیا کے سامنے اپنا نام کمہ ہی لیا تھا کہ وہ بیسٹ سرجن ہے اب دوسرے دن وہی دو پولیس آفیسر رالف اور جولی اسے جویلری شاپ میں پوچھتا چکرنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ایارنگ چار لوگوں نے لیا تھا اور جس کسٹمر نے پیمنٹ کیا تھا جولی اس کا ایڈرس مانگتی ہے ادھر بیسمنٹ میں ویلیم کا دل نکل لیا گیا تھا اور ان لوگوں نے اسے مشین کی مدد سے جندہ رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے باقی کے باڈی کے پارچ بھی ضرورت کے ٹائم کام میں لے لیا جائیں ویلیم کو دیکھے کر باقی سب بھی بہت زیادہ ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ان کے ساتھ میں کیا ہوگا وہ لوگ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے چونکہ لیویس کے پریوار نے ان کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ کبھی بھی یہاں سے بھاگ نہیں پائیں اور اگر وہ بھاگتے اور پکڑے بھی جائیں تو ان کے زکموں پر اور زیادہ درد بڑھنے کی میڈیسین ان کو دی جائے گی جیک سے ویلیم کا درد نہیں دیکھا جا رہا تھا تو وہ کسی طرح سے اٹھ کر ویلیم کی مشین بند کر دیتا ہے تاکہ اسے سگون کی موت مل جائے اور سبھی ویلیم کی اس حالت پر بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اسکوٹ جب وہاں پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ویلیم مروا پڑا ہے اور وہ سبھی پر گستہ کرتا ہے اسکوٹ اور نیکول جیک کو اپریشن روم میں لے جا کر اسے بہت زیادہ ٹوچر کرتے ہیں وہ ہتھوڑ سے اس کے ایک پیر کو توڑ ملو دیتے ہیں اور وہ درد کے مارے وہ چلا رہا تھا اس کی چیخوں سے پرنسلہ اور مینڈی بھی ڈر گئی تھی اور وہ جوڑ جوڑ سے رونے لگی تھی نیکول جیک کو درد بڑھانے کا انجیکشن دیتی ہے اور جیک تب اس کو گائلے دیتا ہے اسکوٹ اور نیکول ایک گریل گند سے جیک کے موہ کے اندر چوٹ کرنے لگتے ہیں اور اسے بار بار اس کے درد کو بڑھانے کا انجیکشن بھی دیا جا رہا تھا اسکوٹ کے ہاتھ میں ایک ہتیار تھا جو کہ جیک خود ہی اس ہتیار کو اپنی آنکھ میں گسا کر مر جاتا ہے کیونکہ وہ اتنا درد نئی سین کر پا رہا تھا پھر نیکول جیک کی آنکھوں کو نکال کر کھا جاتی ہے اور اسکوٹ اس کے دوسری آنکھوں کو نکال کر کھا لیتا ہے اور یہ سب دیکھ کر مینڈی اُلٹی کر دیتی ہے اسکوٹ اور نیکول لویس کو کال کر کے یہ ساری بات بتا دیتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے کیونکہ اگر کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو بڑی کے پارٹس کو نہیں بیچ پائیں گے لیکن ریچل کے مطابق رات کو کھانے کے لیے جیک اور ویلیم کی باڈی بہت اچھی رہے گی اب گھر پہ اسکوٹ اور نیکول باجی لگا رہے تھے کہ ویلیم کا لیور جیک سے اچھا ہوگا یا نہیں اور اسکوٹ ویلیم کے ٹکڑے کر رہا تھا اور نیکول جیک کی ایک ایک کر کے اندر سے سارے باڈی کے پارٹس نکالے جا رہی تھی اور پھر اسکوٹ نیکول کو دونوں لیور کو پیاج کے ساتھ پکانے کے لیے کہتا ہے رات کوئی باتیں کر رہے تھے تب ہی ان کے دور پر کوئی آتا ہے اور نیکول دیکھنے جاتی ہے تو وہاں پر جونگ نام کا ایک پرفیوم بیچنے والا آدمی تھا نیکول اسے اپنی اداو سے سیڈیوز کرنے لگتی ہے اور وہ اس کو گھر کے اندر بلاتی ہے اس کا بھی منڈی کی طرف بہت اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے اسے درنگ پلایا جاتا ہے اور جونگ کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اس کا اس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے وہ وائن پکر تھوڑا سا بیونش ہو جاتا ہے اور تبھی جونگ کے ساتھ میں بھی وہی ہوتا ہے جو کی باقی کے لوگوں کے ساتھ میں ہوا تھا ادھر پولیس اسٹیشن میں رالف میسنگ پرسن کے کیس کو کلوز کر کے ایک نئے کیس کو کھولتا ہے کیونکہ میسنگ کیس میں کوئی بھی لیڈ نہیں مل رہی تھی لیکن جولی اس بات سے خوش نہیں تھی وہ اس کیس کو کنٹینو کرنا چاہتی تھی پر اس کے سینئر کی وجہ سے یہ کیس چھوڑنا پڑتا ہے اب ادھر ریچل لویس کو اپنا گھر چینج کرنے کو بولتی ہیں کیونکہ اس گھر میں ان کو پانچ سال ہو گیا تھا لویس بھی اس بات کے لئے مان جاتا ہے پر گھر کو چینج کرنے سے پہلے انہیں ساری بوڈی کے پارٹس کو ٹھکانے لگا تھا بیسمنٹ پر اسکوٹ کسی لڑکی کے بریسٹ کو گینڈ کر رہا تھا اور اس نے جونگ کا بھی ایک پیر کاٹ جاتا اور اسے پکانے کے لئے لے گیا تھا جونگ کہتا ہے کہ اسے ڈھونٹے ہوئے لوگ جروع آئیں گے اور یہاں پہ نکول کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے بار یہ لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھ کر کوئی بھی تمہیں یہاں پہ ڈھونے نہیں آئے گا لویس سبھی پیشنٹ کی ہیلتھ چیک کرتا ہے اور مینڈی ان کو چھوڑ دینے کے لئے کہتی ہے لویس انہیں چھوڑتا بھی کیسے لویس انہیں چھوڑتا بھی کیسے اسے ان کی بارڈی پر نکول کو سرجری جو سکھانی تھی اسے ان کے بارڈی کے پارٹس بھی بچنے تھے اور نام بھی کمانا تھا جو کہ لوگوں کی جان بچاتا ہے پرنسلہ اسے کہتی ہے کہ تم لوگوں کو ہی کھا جاتے ہو تب نکول یہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں کھا رہے ہیں نہ کہ جانور کے ماسکوں کھا رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ جانور کو بھی بچا رہے ہیں اور نیچر کو بھی بچا رہے ہیں وہ کسی بھی بارڈی کے پارٹس کو فیکتے نہیں ہیں سب کسیوں کسی طریقے سے یوز کرتے ہیں اگر ہم برے ہیں تو تم بھی برے ہو جو کی نو سوڈی سٹرز کا بورڈ دیکھ کر بھی ہمیں ڈسٹرپ کرنے آ گئے تھے اور اسی لئے اب تمہیں یہاں پر آنے کی سجا مل رہی ہے اسی رات کو لویس کا گھر پر ایک چور آتا ہے وہ گھر پر چوریا کرنے لگتا ہے اور فریج سے مٹ نکال کر کھا جاتا ہے پر وہ اسے اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ اسے تھوک جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کا ماس تھا پھر وہ اسی بیسمنٹ پر جاتا ہے اور وہاں پر ان سب کو دیکھ کر وہ شوکڈ ہو گیا تھا مینڈی اس چور سے مدد مانگتی ہے اور وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ لوگ کینیبل سے اور ان کے بارڈی کے پارٹس کو بیچتے ہیں وہ چور وہاں سے نکل کر پولیس کو کال کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور تب ہی وہاں پر نکال چور کو میوشی کا انجیکشن دینے آ جاتی ہے پر چور اسے مار کر بھاگ جاتا ہے چور کو بھاگتا ہو دیکھ کر لویس کی پڑوں سے پولیس کو کال کر کے یہ سب بتا دیتی ہے پر پولیس آفیسر راف اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے اگلی صبح لویس سبھی کو بتاتا ہے کہ رات کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرو چونکہ تمہارا کسین بردر آنے والا ہے ریچل پھر اسکوٹ اور نکول کو ماس ریڈی کرنے کو کہتی ہے اور اسکوٹ بیسمنٹ میں جا کر کسی کے کٹھا ہوئے بڑی کے پٹ کے دکلہ کرتا ہے اور رات کو اسی کو مساء لگا کر پکا جاتا ہے سبھی رات کے کھانے کے لیے بہت جدہ خوش تھے اور تبھی دور پر اس کا کسین آتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ پولیس آفیسر رالف تھا اور پہلے سے ہی رالف ان کے ساتھ میں ملا ہوا تھا رالف پھر وہاں پر نکول کا ایرنگ لے کر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ پکڑے جا سکتی تھی اور رالف نے ہی آئیڈیا لگا کر اس کیس کو بند کر دیا تھا رالف بھی ایک کینیبل تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ انسان کے ماسکو کھانے لگتا ہے اب رات کو لویس اور رالف اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر چینج کرنے والے ہیں اور یہ سن کر بچے بہت زیادہ کچھ ہو جاتے ہیں وہ جلدی اپنے گھر کو چینج بھی کر لیتے ہیں اور اب وہ نئے گھر میں بھی نو سولیسٹرز کا بورٹ لگا دیتے ہیں اور وہ اس نئے گھر میں بھی اپنے اس بوڈی کے پارٹ کے کام کو جاری رکھتے ہیں لیکن ہم دوسرے طرف یہ دیکھتے ہیں کہ رالف نے بھی اپنے گھر میں ایک لڑکی کو باندھ کر رکھا ہوا ہے لڑکی کے کپلے پہن کر وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کھانے کے لئے تم بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی اور لڑکی کے چیخوں کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ مووی ایک ایسے ڈاکٹر کے بارے میں ہے جو کی اپنی ریل لائف میں تو بہت اچھا سرجن تھا لیکن وہ ایک اور کام کرتا تھا لوگوں کے بوڈی کے پارٹس کو بلیک مارکٹ میں بیجنے کا اور اسی لئے وہ ایسے لوگوں کو چونتا تھا جو کی اکثر سیلسمن ہوا کرتے تھے کیونکہ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آخر کار وہ کہاں پر جا رہے ہیں جس پولیس آفیسر کے ہاتھ میں یہ کیس آیا وہ بھی لویس کی طرح کینیبل تھا اور وہ پہ انسان کے ماسک کو کھتا تھا